موسیقی اسلام علیکم ناظرین فور ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے میں ہوں ماس پاروکی اور پیش خدمت قبرنامہ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخوں پر عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایچ کے کے عالی رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین 1 بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجنگ کولنی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مرادنگر مہدی پٹنم ماوین فیموس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایونیو سوریہ نگر کولنی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیوڈ بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی ولیمہ بہترین پارٹیز اینیورسری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریٹ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفیڈ ٹرینڈ مینجمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جنڈز کے لیے دو دو لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایک ایک کوہنیوڈ بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہائدراباد تلنگانہ اسیمبلی مونسون اجلاس طلب کرنے بی آرے سکومت کی تیاریاں آخری اجلاس میں کانگریس کو گھرنے کی پوری کوشش تلنگانہ کے کئی حضلہ میں بارش کی پیش قیاسی برقرار ہیدراباد میں بارش سمی حمایت ساگر کے جملہ چھ دروازے کھول دیئے گئے عظیم تر بلدیہ ہیدراباد میں عوام سے میلی شکایت کی بروقت کاروائی میئر ویجے لکشمی کا جی ایچ ایم سی میں مرکزی دفتر میں کنٹرول روم کا جائزہ ٹیلی گرام اور ووٹس ایپ کے ذریعے منافع کے نام پر جھانسہ دینے والی ٹولی گرپتہ ہیدراباد پولیس کی کاروائی سات سو بارہ کروڑ روپے کا فراد پندرہ ہزار افراد متاثر نامپلی ہوتیل میں ایک شخص کی مشتبہ حالت میں لاش دستیاب پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے اب خبریں تفصیل سے تیلنگانہ اسیملی کا مانسون سیشن وست اگست میں منقید کرنے بی آر ایس حکومت تیاری کر رہی ہے فروری میں بجٹ اجلاس طلب کیا گیا تھا سات دن بجٹ اجلاس چلانے کے بعد اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا چونکہ دستوری ضرورت کے مطابق اگست میں اسیملی اجلاس طلب کیا جانا ہے حکومت اس سلسلے میں بڑی تیاریاں کر رہی ہے بی آر ایس حکومت کا یہ آخری سیشن ہوگا اس سلسلے میں ایک ہفتے میں اسیملی اجلاس کی تاریخ کو قطعیت دی جا سکتی ہے چار ماہ کے اندر ریاست میں انتقابات ہونے والے ہیں حکومت اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے ذرائع کے مطابق بی آر ایس حکومت کانگریس پارٹی کی جانب سے دھرانی پوٹل کے بارے میں عوام جو شک و شبات پیش کیے ہیں اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے گی اور ساتھی ساتھ پی سی سی صدر ریونت رڈی کے تین گھنٹے مفت برخی کے بیان کو لے کر کانگریس پارٹی کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے سیاسی فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بی آر ایس حکومت اکثریت کی بنیاد پر اپنی بات رکھتے ہوئے مکمل سیاسی فائدہ اٹھانے کوشش ہیں ریاست تلنگانہ کے کئی ازلا میں بارش کا سلسلہ جاری ہے شمالی جنوبی اور وسطی تلنگانہ میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے ہیدراباد میں بارش تھمی ہوئی ہے لیکن ہفتے کو حمایت سیگر کے مزید دو دروازے اٹھا دیے گئے ہیں عثمان سیگر کی جملہ ستحاب 1790 فٹ ہے جبکہ موجودہ ستحاب 1785.70 فٹ ہے حمایت سیگر کی جملہ ستحاب 1763.50 فٹ ہے موجودہ ستحاب بھی 1763.50 فٹ بتائی گئی ہے حمایت سیگر میں انفلو 3000 کیوزک اور آؤٹ فلو 2750 کیوزک بتایا گیا ہے حمایت سیگر کے چار دروازے کھول دیے گئے تھے اور آج ایک بجے کے بعد مزید دو دروازے کھول دیے گئے اس سے پہلے کڑم پروجیکٹ کے بھی 14 دروازے کھولے جا چکے ہیں دوسرے زخائرے آپ میں بھی پانی کا زبردست انفلو دیکھا گیا ہے سب سے زیادہ بارش 24 گھنٹوں کے دوران کمرم بھیمزلے کے سرپور میں 226 میلی میٹر ہوئی ہے نرمل کے کڑم پیدور میں 221 میلی میٹر بارش ہوئی ہے آدیل آباد میں 104.3 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے ہمیش سگر سے پانی کے اخراج پر بلدیا کی طرف سے ندی سے لگے علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے چادر گھاٹ کے چھوٹے بریج اور مسارم باگ پل کے نیچے پانی کا بہاؤ دیکھا گیا پانی کے اخراج کے باعث چادر گھاٹ اور مسارم باگ کے چھوٹے پل سے ٹرافک کیامہ دورب بند کی جا سکتی ہے پولیس اور متعلقہ بلدی عہدداروں کی طرف سے ندی میں پانی کے بہاؤ پر نظر رکھی جا رہی ہے ندی سے لگے عوام کو تاقید کی گئی ہے کہ ندی کے قریب نہ جائیں ندی کے نشبی علاقوں کے پاس پولیس کی گشت بھی بڑا دی گئی ہے عظیم تر بلدی عہددار کی میئر ویجے لکشمی نے بتایا کہ شہر میں چار سو تیراسی خستحال مکانات کی نشان دہی کی گئی ہے جن میں ستاسی مکانات کو منحدیم کر دیا گیا ہے انہوں نے جی اے چم سی کے مرکزی دفتر میں قائم کیے گئے کنٹرول روم کا جائزہ لیا اس موقع پر ویجے لکشمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مکان مالکان کی درخواست پر بیانوے مکانات کو مرمت کرنے کی اجازت دی گئی ہے ایک سو پینتیس مکانات کو خالی کرنے کی نوٹس دی گئی ہے اور انیس مکانات کو مہر بند کر دیا گیا ہے میر نے بتایا کہ شہریوں کو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو اس کے لیے چار سو اٹھائیس مانسون ٹی میں خدمات انجام دے رہی ہیں اس کے علاوہ ستائیس دی آر ایف کمپنیاں چوبیس گھنٹے تیار رکھی گئی ہیں میر نے بتایا کہ نو سو چھےالیس پانی جمع ہونے کی شکایت کی ایک سو ہی کی گئی ہے ایک سو سات درخت اکھڑ گئے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے پانچ خستہ حالت دیوار گرنے کی شکایت درچ کی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی کنٹرول روم چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے میر نے بارش کے پیش نظر شہر میں صفائی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں نظر شہرائید بے میرا dés Geoffدر ancien росس files تھے audible یہ کہ 50% 1993 شکریہ بی آر ایس پارٹی کے سٹی انچارج ڈیش روان نے کہا کہ کشن ریڈی بلز لوزر حکومت کہہ کر تیلنگانہ کے شہریوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ منیپور میں خواتین کو برہنہ گشت کرا جا رہا ہے لاشیں جلائی جا رہی ہیں مرکزی وزیر کشن ریڈی قاموش ہیں تیلنگانہ میں رضاکار فائلز فلم بنا کر سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے نو سال سے کوم کرن کی نیند سو کر اب ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں کس حیثیت سے ڈبل بیڈروم مکانات کا جائزہ لینے جا رہے تھے مرکزی حکومت نے تیلنگانہ کے ساتھ ہمیشہ سو تلہ سلوک کیا ہے کرناٹک میں عوام نے بی جے پی کو سبق سکھایا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں قواتین محفوظ نہیں ہیں تیلنگانہ کی عوام بھی بی جے پی کو سبق سکھائیں گے تیلنگانہ کانسل کے صدر نشین گتہ سیکندر ریڈی نے کہا کہ ان کے اور وزیر برقی جگدیش پر ریڈی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زلے احتیداروں کے کاموں میں انہوں نے کبھی بھی مداخلت نہیں کیے انہوں نے ہمیشہ قواعد کے مطابق کام کرنے کی صلاح دی ہے سیاسی طور پر ہو یا سرکاری طور پر ہر بات کا علم کیسی آر کو ہے گتہ سیکندر ریڈی نے کہا کہ ان کے لڑکے کو ٹکٹ دینے کے معاملے میں پارٹی کا فیصلہ قطعی ہوگا پارٹی موقع دے گی تو امیت مقابلہ کریں گے ٹکٹ کے لیے پیر بھی نہیں کریں گے بعض لوگ غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی زبان استعمال کریں گے تیلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ کو مکتوب لکھتے ہوئے عوام سے جو وعدے کیے ہیں انہیں ان چار مہینوں میں پورا کرنے کا مطالبہ کیا کشن ریڈی نے کہا کہ دوہزار چودہ اور دوہزار اٹھارہ کے انتقابات میں عوام سے مختلف وعدے کیے گئے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا ہے کسانوں کے ایک لاکھ روپے کے قرض ماف نہیں کیے گئے ڈبل بیڈروم مکانات عوام میں تقسیم نہیں کیے گئے پسماندہ طبقات کو ایک سر طور پر نظر انداز کر دیا گیا تیلنگانہ میں بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے ان آر آئی پولیسی نہیں لائی گئی دھرانی پورٹل کی وجہ سے آرازی مسائل میں مزید اضافہ ہوا ہے کئی وعدے ہیں جو کیسی آر بھول چکے ہیں آئندہ تین چار مہنوں میں وہ وعدوں کو پورا کریں ورنہ بی آر ایس حکومت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا وزیر سہت حریش راو نے کہا کہ اروگیا مہیلا کے تحت ایک لاکھ پچھاسی ہزار خواتین کی سکریننگ کی گئی ہے حریش راو نے کہا کہ یہ اسکیم آٹھ مارچ کو شروع ہوئی اب تک بیس منگل ہو چکے ہیں اس اسکیم کے تحت ہر منگل کو خواتین کی طب بھی جانچ کی جاتی ہے شروعات میں مرض کا پتہ چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کا مکمل علاج کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ جو خواتین علاج کے لیے آتی ہیں ان میں پچیس فیصد خواتین کے معاینے کیے گئے ہیں حریش راو نے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سہولت سے استفادہ کریں وقفے کے بعد دوبارہ استخبال ہے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سنتوش نگر برقی دفتر میں اے ڈی کے ساتھ اجلاس متلقید کیا رکن اسمبلی میٹرز نکال کر چالانات کی شکایت پر صدر مجلس بیرسٹ و ویسی کے پیام سے برقی اہدداروں کو واقف کروایا رکن اسمبلی کی نمائندگی پر اہدداروں نے اس سلسلے میں غور کر نگتہ ایکندیا مقامی عوام نے مجلس کی بروقت نمائندگی پر صدر مجلس بیرسٹ و ویسی اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری سے اظہار تشکر کیا رکن اسمبلی یاقود پورا سید احمد پاشا قادری نے رین بازار اور سنتوش نگر ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کام و کام معاینہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ بانو نگر میں سڑک کی تعمیر ہونی ہے اس کے لیے کام کا آغاز ہوگا عظمت نگر میں ریٹیننگ وال کی تعمیر کے لیے زونل کمیشنر کو توجہ دلائی گئی ہے رکن اسمبلی نے بتایا کہ برقی کھمبوں کو ہٹانے کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے پیر کے دن سے کام کا آغاز ہوگا اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹر مزفر حسین بھی موجود تھے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے سب ایسین میں یہ ہلکی کے بلدے کی ظنر برین مزار اور سنٹوش میرزر میں کس کام و کام معاینہ کیا گیا بانو نگر میں کچھ روٹ پھولنے کا ہے مرد مجھے میں سبارت سمجھانے ساپکے نگرانی میں آپے لیول کرتے ہیں مٹھی دالکر اور اب یہاں پر اپنی پلزیار مٹنگ لیتی دو تین روز کے انتر مارکی روز کا کامپ آگاز ہوں گا نیا ٹینڈر کال کر رہے ہیں اس نیمیٹ بن گیا یہ عظمت نگر کے پاس جو ایک ریٹننگ وال ہے وہ تعمیر کرنے کے لیے جونالکمیشنر کو اور ایک دریٹی جنرے کو سورج جلائے گئی ہے چار الیکٹریگ کو نکالنے کی اس کی ویسے کام رکاوہ ہے جو بلدیا کے آپسروں کی اللہ پروائی کی ویسے ہی اس میں تاخیر ہوئی پرہل آج منظورہ ڈاکومنٹ اس کو لاکھے یہ سب کو دیئے انشاءاللہ الیکٹرسٹی کو بلدیا کی تفصیل تین لاکھ چللے اور کچھ پیمنٹ کر رہے ہیں وہ پیمنٹ ہوں گا پیر کے دن ماں کے پولا نکلیں گے اور ریٹنڈنگ وارڈ کے کام کا آغاز بھی ہوں گا انشاءاللہ ناقیب بلد وارس پر صدیل رکنے بلدیا دبیرپورا ڈیویزن علمدار والا جاہی نے دبیرپورا نالے کے پاس جاڑی سڑک کے کاموں کا معنی کیا چند دن پہلے صدر مجلس ورکن پارلیمنٹ بیرسٹرہ صدیل دن عویسی کے ہاتھوں دبیرپورا ڈیویزن میں کروڑا روپے لاغتی ترقیتی کاموں کا افتتہ عمل میں آیا تھا مقامی رکنے بلدیا علمدار والا جاہی نے بتایا کہ رکنے سیملی چار منار ممتاز احمد خان اور رکنے سیملی یاقود پورا سید احمد پرشاہ خادری کی موثیر نمائندگی پر جتنے بھی کاموں کا افتتہ عمل میں آیا تھا وہ شروع ہو گئے ہیں اور عن قریب پورے بھی ہو جائیں گے تاہم موسم برسات میں ہی عوام اس سے استفادہ کریں اس موقع پر مجلس کے افتدائی صدور اور معتمدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے فلکنوان ڈیویجن کے مصطفی نگر فاطمہ نگر وٹے پر لیا اور دوسرے علاقوں میں رکن کانسل مرزا رحمت بیگ نے دورہ کرتے ہوئے بارش سے پیدا حالت کا جائے چاہ لیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے رحمت بیگ نے بتایا کہ سٹروم وارٹر ڈرین کی صفائی کے لیے عدداروں کو توجہ دلائی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ بیرس رویسی کی ہدایت پر مختلف علاقوں کے دورے کیے جا رہے ہیں اور عوامی مسائل کی ایک سوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے حیدر پید میں بارش کی پیش قیاسی کے تناظر میں صدر مجلیز بیرس رویس رویسی کی ہدایت پر ارکان مقننہ اور کارپوریٹرز متحرک ہیں مغلپورہ ڈیویجن کے سلطان شاہی کالی پھاٹک کے پاس بوسیدہ مکان کے منہدیم ہونے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ اور ٹاؤن پلاننگ آفیسر کے ساتھ مقام واقعہ پہنچ گئی مجلسی کارپوریٹر کی نگرانی میں بوسیدہ مکان کو منہدیم کر دیا گیا اور مکینہ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا زل سنگارڈی کا بڑا طلاب محبوب ساگر گزشتہ دینوں کی شدید بارش کی وجہ سے اب لبریز ہو چکا ہے علاوہ حضی سنگارڈی کے قریب دوسرے طلابوں میں بھی کافی پانی جمع ہو گیا ہے زلے کلیکٹر کی جانب سے کسی بھی ناگہانی واقعے سے نمٹنے کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جو چوبیس گھنٹے اپنی قدمات فرام کرے گا عوام بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے لیے کنٹرول روم سے شکایت کر سکتے ہیں کنٹرول روم کا نمبر 08455272233 ہے اس نمبر پر فون کرنے سے کنٹرول روم کا عملہ مقام واقعہ پہنچ کر فوری راحتکاری کے کام کرے گا زلے سنگارڈی کے کھیتوں میں ہرنوں کے جھنٹ کھیتوں میں موج مستی کرتے دیکھے گئے ہیں گزشتہ دنوں کی شدید بارش کی وجہ سے موسم سوہانہ ہو گیا ہے جس کا ہرن لطف لے رہے ہیں عمومان ہرن سنگارڈی کے قریب جنگلاتی علاقوں میں رہتے ہیں شدید بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کھیتوں کا رخ کیا ہو یا پھر اپنا راستہ بھٹک گئے ہوں لیکن یہ بات خابل ذکر ہے کہ اس سے زلے کی عوام کو ایک خوبصورت منظر دیکھنے کا موقع ملا ہیدرپت پولیس کی سائبر کرائم یونٹ نے دبائی اور چین سے سرمایہ کیری کے نام پر دھوکہ دہی کے ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے نو افراد کو گرفتار کر لیا ہے کمیشنر پولیس سیوی آنند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تقریباً سات سو بارہ کروڑ روپے کا فراٹ کیا گیا تھا پولیس نے سلسلے میں ممبئی احمد آباد اور حیدرباد سے گرفتاری عمل میں لائی کمیشنر پولیس نے بتایا کہ چکڑ پلی کے ساکن شخص نے شکایت درج کرائی تھی کہ انہیں پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش کی گئی تھی اور انہوں نے اپنا نام ایک ویب سائٹ پر ریجسٹر کیا تھا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ چکڑ پلی کے ساکن شخص نے اٹھائیس لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی ٹیلیگرام اور واتس ایپ پر ٹاسک دیے جاتے تھے اور اس پر پانچ ہزار روپے سرمایہ کاری پر ایک ہزار روپے کمیشن دیا جاتا تھا بعد میں رقم بڑائی جاتی تھی لیکن جب سرمایہ کاری لاکھوں روپے تک پہنچ جاتی تب سرمایہ کاروں کو دوبا دیا جاتا تھا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ پرکاش پرجا پتی کمار پرجا پتی نعیم الدین گگن سونی پرویز گڑو سمیر خان اور دوسرے اس ٹولی میں شامل تھے کمیشنر پولیس نے بتایا کہ سات سو بارہ کروڑ روپے کا دھوکہ دیا گیا ہے اور پندرہ ہزار افراد کو چونہ لگایا گیا ہے یہ ٹولی دبائی سے بھی کام کر رہی تھی پولیس نے اس ٹولی کے تقریباً دس لاکھ روپے سے زائد کے اکاؤنٹس کو منجمیت کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ چین کے دھوکے باز ملک کے اپنے ایجنٹس کو کمیشن دیا کرتے تھے لوٹی ہوئی ہندوستانی کرنسی کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر کے دوبائی منتقل کر دیا جاتا تھا کمیشنر پولیس نے عوام سے اپیل کیے کہ سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی کے جھانسے میں نہ آئیں ہائیدراباد کا سائبر کرائم یونٹ جو ہے بھاری پیمانے پر ایک چائنیز کے دوارا چلا جارہا ایک فراڈ انویسمنٹ فراڈ کو ڈیٹیک کیا ہے چار پانچ مہینے سے اس کا تیکیقات ہو رہا ہے اور ان کو آج آپ کے آگے پیش کر رہے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ سائبر فراڈ بہت جالا ہو گئے ہیں یہ بیچ اس کے بارے میں پولیس سب لوگ بہت اپیل کرنے کے باوجود یہ فراڈ ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے سائبر کرائم پولیس ٹیشن میں روز پندرہ سے پچیس کمپلینٹ آ رہے ہیں کتنا بولنے پر بھی یہ جو فراڈ ہیں کئی طریقے کے ہیں میریج فراڈ ہیں لون فراڈ ہیں اور انویسمنٹ فراڈ تو پرانا طریقہ ہے لوگوں کو ڈوبانے کا یہ انویسمنٹ فراڈ جو ہے ابھی جو ہم نے ڈیٹیک کیا ہے وہ ایک نیا اس میں طریقہ انہوں نے ڈیوز کیا ہے اس میں ٹیلیگرام اور واتس اپ جو اپس ہیں اس میں اس کے ذریعے وہ لوگوں کو میسیجز بھیجتے ہیں کہ آپ کو ٹاسک کرنا ہے اور پتہ نہیں اس میں سوفیر پروفیشنلز جو ہیں جو اچھے پڑے لکھے ہیں جس کا سیلری ہے بارہ لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ سیلری والے بھی اس کے ذریعے ان کو اس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور اس میں انوال ہو جا رہے ہیں آخر میں ہم میں سب سے فرصد درپاس کرتا ہوں ابھی راج مولی ڈائریکٹر صاحب کا میسیج بھی ہم نے پلے کیا کہ there is no easy money جب بھی کوئی آپ کو بولتا ہے کہ آپ دو روپے لگاؤ آپ کو دو روپے ہم میں دوں گا یا 20% interest دوں گا یہ سب جھوٹ ہے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی 5 یا 6% سے جازہ کوئی بینک نہیں دے سکتا کوئی آدمی بھی نہیں دے سکتا ایسا کوئی بول رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے ٹاسک فورس ساؤت ویسٹ کی ٹیموں نے ایک شخص کو گرفتار کر کے ہیش آئیل کی علاوہ دوسری اشیاں بھی ضبط کر لی ٹاسک فورس کے مطابق اس نے غیر خانونی طور سے نشیلی اشیاں کا کاروبار کرنے کے اجزام میں ایم بھانو پرکاش کو گرفتار کر لیا ہے جو بیٹیک کامیاب ہے وہ بیٹیک کامیاب کرنے کے بعد پنجاگ اٹھا کے بی پی او آفیس میں ٹیلی کالر کے طور پر کام کر رہا تھا انہوں نے بتایا کہ ملزم پرکاش گانجے کا نشا کرتا تھا اور وہ نرسمہ نامی ایک شخص کے رابطے میں آیا جس پر ان دونوں نے آسانی سے پیسہ کمانے کے لیے ضرورت مندوں میں گانجا اور اس کا تیل فروغ کرنا شروع کر دیا ملزم کو اس سے پہلے آصیف نگر پولیس نے بھی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا جیل سے باہر آنے کے بعد وہ شنو نامی ایک شخص کے رابطے میں آیا اور شنو کے پاس سے کم قیمت میں ہیش آئل خرید کر اسے زیادہ قیمت پر ضرورت مندہ کو فروغ کر رہا تھا تازہ واقعے میں بھانو پرکاش ملزم نے وشنو کے پاس سے چار سو پچاس میلی لیٹر ہیش آئل خرید کر رکھا تھا جسے ٹاسک فورس نے ایک اطلاع پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر کے اس کے قبضے سے برامت کر لیا پولیس نے ملزم کے خبضے سے ایک سیل فون اور موٹر سائیکل بھی برامت کر لی جس کی مالیت تین لاکھ روپے بتائی جاتی ہے ٹاسک فورس نے ملزم کو ماں زبط شدہ آشیا کے انسپیکٹر گڈی ملکا پور پولیس کی حوالے کر دیا نام پہلی پولیس ٹریشن حدود کے ریڈ ہیلز میں واقعے ہوتل میں ایک شخص کی لاش مشتبہ حالت میں پائی گئی ہے متوفی کی شناخ اعظم علی کے حیثیت سکی گئی ہے ذرائع کے مطابق اعظم علی کے ساتھ ایک خاتون بھی ہوتل آئی تھی اس واقعے کے بعد اعظم علی کے ساتھ آئی خاتون مفرور بتائی گئی ہے اطلاع ملنے پر پولیس کلوز ٹیم کے ہمرا مقام واقعہ پہنچی طبعی موت ہے یا خودکشی یا پھر قتل تینوں زاویوں سے نام پر لی پولیس تحقیقات کر رہی ہے ذرائع کے مطابق اعظم علی کے ساتھ جو خاتون تھی اس کی مشتبہ سرگرمیوں پر بھی شکوک و شبات ظاہر کیے جا رہے ہیں خاتون کے دو سے تین بار باہر آنے کے بعد ہی یہ اعظم علی کی مشتبہ لاش دستیاب ہوئی ہے ہمائش سگر سے پانی کے اخراج کی وجہ سے سڑک پر بھی پانی بہتا ہوا دیکھا گیا ہے پولیس نے راجندہ نگر سے جانے والی سرویس روٹ کو بند کر دیا ہے پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ راجندہ نگر سے کالی مندیر گنڈی پیٹ سرویس روٹ کے استعمال سے گریس کریں پولیس کو اس روٹ پر چوکوز دیکھا گیا ہے واضح رہے کہ ہمائش سگر کے چھ دروازے کھولے گئے ہیں اسمانیہ انیوریسٹی ریلوے سٹیشن کے پاس دس دن کے نو مولود بچی کو چھوڑ جانے کا واقعہ پیش آیا ہے مقام حوام کی اطلاع پر پولیس مقام واقعہ پہنچی بچی کو شیشو وحار منتقل کیا گیا ہے پولیس بچی کے والدین کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے ساؤت ایز ٹاسک فورس نے چادرگھاٹ کے اسنوکر پالر پر چھاپا مار کر پچاس افراد کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے ٹاسک فورس نے بتایا کہ مذکورہ اسنوکر پالر جمنا ٹاور چادرگھاٹ میں ہے ٹاسک فورس نے ایک مصدقہ اطلاع پر جمعہ کی شب کاروائی کی جس میں اسنوکر بالز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں ٹاسک فورس نے معاذب شدہ اشیاء کے زیر حراست افراد کو چادرگھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے سرونگر پولیس سٹیشن حدود میں دلسوک نگر میں موبائل کی دکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے اطلاع ملتے ہی فائر بریگٹ کا عملہ اور پولیس مقامی واقعہ پہنچ گئی مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے جانی نقصان تو نہیں ہوا ہے آگ لگنے کی وجہ کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے اور آخر میں سرکیاں ایک بار پھر عزیز کنسٹرکشن مابین گروپ پیش کرتے ہیں تری اور فور بی ایچ کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے مابین ون بانجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 مابین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی مابین ہائٹس ملے پلی مابین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ مابین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم مابین فیموس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی مابین پل اور مابین ایویو سوریا نگر کالونی ٹولی چوکی مابین مہارجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ مابین آشیانہ ملے پلی مابین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن مابین گروپ ریسائٹ رد ندیر سپرمارکٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی ہیدرباد اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایکی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی ولیما بہترین پارٹیز اینیورسیلی جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریڈ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفائیڈ ٹینڈ مینیتمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لیفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایک ایک کوہنور بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہیدر آباد تلنگیرہ اسیملی مونسون اجلاس طلب کرنے بی آر ایس حکومت کی تیاریاں آخری اجلاس میں کانگریس کو گھرنے کی پوری کوشش تلنگیرہ کے کئی ازلا میں بارش کی پیش تیاسی برقرار ہیدر آباد میں بارش تھمی ہمائیس ساغر کے جملہ چھ دروازے کھول دیئے گئے عظیم تر بلدیا ہیدر آباد نے عوام سے میلی شکایت کی بروقت کاروائی میئر ویجے لکشمی کا جی ایچ ایم سی میں مرکزی دفتر میں کنٹرول روم کا جائزہ ٹیلی گرام اور واتس ایپ کے ذریعے منافع کے نام پر جھانسہ دینے والی ٹولی گرفتار ہیدر آباد پولیس کی کاروائی سات سو بارہ کروڑ روپے کا فراد پندرہ ہزار افراد متاثر نام پرلی ہوتل میں ایک شخص کی مشتبہ حالت میں لاش دستیاب پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے ناظرین خبر نمہ یہاں اختتام پذیر ہوا اپنے مذبان ماس فاروقی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی